بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک منحاج القرآن کے چالیس سال تاسیس کے مکمل ہونے کے موقع پر میں جناب ڈاکٹر طاہر القاضی صاحب کو شیخ الاسلام اور اسی طرح سے ان کے تمام ان رفقائے کار کو جنہوں نے ان چالیس سالوں میں اسلام کی اور مسلم امہ کی بہت بڑی خدمت کیا ہے دل سے مبارک بات پیش کروں گا یہ جو تحریک ہے میں نے چونکہ قریب سے اس تحریک کو دیکھا ہے تاثبات سے بالاتر ہو کر اسلام کی آفاقی تعلیمات کے فروغ کے لیے مسلم امہ کو جمع کر کے علمی حوالے سے فکری حوالے سے جس کام کا بیڑا جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القاضی صاحب نے اٹھایا ہے اس کو بنحو احسن انہوں نے اس مقام تک پہنچایا بھی ہے پاکستان کی تاریخ میں اگرچہ شخصیات بڑی بڑی گزری ہیں لیکن کسی شخصیت کا ایسا کام جس میں علمی حوالے سے بھی فکری حوالے سے بھی کلچر کے حوالے سے بھی ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی اور زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے ہیں آپ کو نمائی عمور نظر آئیں خدمات نظر آئیں ایسی شخصیات بہت کم ہیں جو ایسی شخصیات ہیں ان میں نمائی ترین نام جناب پروفیسر ڈاکٹر شیخ الاسلام طاہر القاضی صاحب کا ہے ان کی منحاج القرآن ہو یا پھر ان کے باقی ادارے یونیورسٹی ہو یا اسکولنگ کا سسٹم یہ بتاتا ہے کہ ایک ویجن کے ساتھ جذبے کے ساتھ مستقبل کی مکمل پلیننگ کرتے ہوئے انہوں نے ایسے امور کا بیڑا اٹھایا جو کسی قوم کو تعمیر اور ترقی کے حوالے سے اس کی بہترین منزل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں اس موقع پر ڈاکٹر طاہر القاضی صاحب کو ان کے رفقہ کو مبارک بات بھی پیش کروں گا دعا گو بھی ہوں کہ اللہ ان کو اور ان کے رفقہ کار کو ہمیشہ کی طرح سے قوارانہ فضاء سے بلکل بلند پھر قوارانہ اور مسلکی تعصف سے بلکل بلند عشق محمد و آل محمد اور نبی کریم کے پاکیزہ صحابہ کے احترام کے ساتھ اسی طرح سے مسلم امہ کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ان کو لمبی عمر اتا فرمائے اور اس عمر میں برکت اتا فرمائے تاکہ مستقبل میں مسلم امہ ایک بہترین اور بیدار امت کے طور پر پوری دنیا میں باقی تمام مکاتب اور باقی تمام افکار کے مقابلے میں نبی کریم کے حق کی تعلیم کو لے کر انسانیت کی خدمت کر سکے اور انسانیت تک یہ پیغام بہتر طور پر پہنچایا جا سکے اللہ تبارک و تعالی تمام دوستوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی دامیں درمیں سخنیں سعادت دینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ